شروع کریں جی احسان مالک صاحب شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المسلین سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وعلا کل من دعا بدعوتہ وستمسک بسنتہی وجاہد جہادہ الہم الدین محترم شرکائے کرام اور ارگنائزر جو ہمارے ساتھ شریک ہیں آپ کو آج میرے خیال میں چھٹا دن ہے ہمارے سپورس کا اس کی سرگرمیوں کی آغاز کرتے ہوئے آپ کو خوشہ مجید کہتا ہوں آج کے دن کا آغاز ہم تلاوت کلام مجید سے کریں گے ہماری بہن سیاہ مظہر صاحبہ تشریف رکھتی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انمیوٹ کر کے تلاوت سے آج کی سرگرمیوں کا آغاز فرمائیں قدسیہ مظہر صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت 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 اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقعے سے مستقید ہونے کا شہر ہوئے ایک چینس دیا الحمدلہ واقعہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے میں جب اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا اور یہ ایک طویل داستان ہے کہ وہ بھی سات سال پر محیط ایک واقعہ ہے کہ میں عیسائیت کو چھوڑ کے کیسے اسلام میں داخل ہوا اور اس کے نشیب و فراز کیا تھے اس میں مسائل کا کیسے سامنا کرنا پڑا تو وہ سات سال کی ایک گروہ داد ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے عیسائیت کو ترک کرنے کے بعد جب اسلام قبول کیا اسلام کو سیکھا پڑا سمجھا اس کے مطابق عمل کرنا شروع کیا تو مختلف عیسائیوں نے کچھ اعتراضات کی تو سوالات کی کچھ اپنوں نے کچھ پیغانوں نے تو اس میں ایک سوال تھا وہ سوال واقعہ تن بہت مزیدار سا تھا کچھ ایسے سوال اور زندگی میں حادثات ہوتے ہیں کہ تو آپ کی کامیابی اور کامارانی کی ایک ایک زینہ بن جاتے ہیں یا کچھ غور و فکر تدبر و تفکر کرنے کا آپ کو جو ہے وہ ایک موقع فراہم کرتے ہیں وہ آپ کو بات بتانا مقصود ہے اور وہ سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ عبدالوارس بھائی دنیا میں ساڑھے چار ہزار مذاہب ایکزسٹ کرتے ہیں جس میں چھوٹے مذہب بھی ہیں بڑے مذہب بھی ہیں الہامی بھی ہیں سامی بھی ہیں غیر سامی بھی ہیں ہر طرح کے مذاہب اس میں تو ساڑھے چار ہزار مذاہب ایکزسٹ کرتے ہیں مان لی آپ کے بعد کہ آپ عیسائیہ سے دلبرداشتہ ہوگے وہ ایک الگ سٹوری ہے کمپارٹی میں وہ ایک بحث آتی ہے تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ عیسائیت کے کون سے اسباب و محرکات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے عیسائیت کو چھوڑا لیکن اسلام ہی کیوں یعنی آپ نے عیسائیت کو چھوڑ دیا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اسلام ہی کیوں قبول کیا تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وائے اسلام اور وائے اسلام کے زمن میں پھر آپ کو جب اسلام کا بتایا جاتا ہے تو وہی اسلام کی اہمیت مقام و مرتبہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نہیں میرے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ جب اپنے مذہب سے دلبرداشتہ ہوتے ہیں تو پھر ان کی چائز اسلام ہی کیوں ہوتی تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب انہوں نے پوچھا کہ وائے اولی اسلام تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ جو میرا مشاہدہ تھا جو میرا تجربہ تھا جو میرا جو کاوشیں کوششیں تھیں تو وہ میں نے ان کے سامنے رکھی مثلا جب میں عیسائیت سے دلبرداشتہ ہوا تو میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور قرآن مجید کے مطالعہ کے دوران جو چیزیں مجھے سامنے آئیں تو میں آج اپنے احباب کو گوشت گزار کرنا شاہتا ہوں اسلام اس لیے کہ اسلام کے پاس ایک ایسی مدلل کتاب ہے ایک ایسی محقق کتاب ہے ایک ایسی روشن کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ابحام نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کوئی شائبہ نہیں ہے بلکہ اس کتاب کے بارے میں اس کائنات کا خالق مالک رازق یہ کہتا ہے اسلام اس لیے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے جو کتاب اللہ ہے کہ جہاں سے عقائد کو ڈرائیو کیا جاتا ہے جہاں سے فلسفہ کو ڈرائیو کیا جاتا ہے جہاں سے سپیرشل مورل بیلیوز کو ڈرائیو کیا جاتا ہے اس کے پاس ایک مکمل ذابطہ حیات وہ ایک مکمل کمپلیٹ کورٹ آف لو کے اوپر مبنی ایک کتاب ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی محض یہ نہیں کہہ رہے کہ this is my book this is my word بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ کتاب ہم نے ہی نازل کی ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں میں جب عیسائی تھا تو عیسائیت میں لوگ عیس وقت کی ایک بحث یہ بھی ہے کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ بائبل تبدیل ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ بائبل تو کوئی تبدیل نہیں ہو تو میں کہتا ہوں کہ this is the joke of the century جو کہتا ہے کہ بائبل تبدیل نہیں ہوئی this is the joke of the century جو کہتے ہیں کہ بائبل تبدیل نہیں ہوئی صرف آپ ان کے سامنے بائبل کے دو نسخے لے لیجئے اور ایک ہی دکان سے آپ کو ملیں گے آپ بائبل سوسائٹی کے پاس چلے جائے کہ ان بائبل سوسائٹی والوں کے پاس ہی آپ کو دو نسخے ملیں گے ایک ہوگا protestant بائبل اور ایک ہوگا catholic بائبل اور ان دونوں بائبل میں آپ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہیں گے بائبل ہے آپ پوچھیں گے یہ کہیں گے بائبل ہے تو ان میں ساتھ کتابوں کا ڈیفرنس ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کتاب تبدیل نہیں ہوئی ظاہر ہے دونوں تو سچی نہیں ہو سکتی کوئی یہ کی ایک ہی سچی کتاب ہوگی اس کے بعد بائبل میں ہی لکھا ہے کہ انہوں نے خدا آمد اپنے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا اور کہتے ہیں کہ چاہے وہ بائبل تبدیل what is this تو ہمیں اس وقت بھی پتا تھا کہ بائبل مصنفین کا نہیں پتا اس میں کئی ایسی آیات ہیں جو نکال دی گئی اس میں کئی ایسی آیات ہیں کہ جو الہا کی ہیں بعد میں اس میں داخل کی گئی اور اس کی اپنی شہادت ہے کہ انہوں نے خدا آمد اپنے خدا کے کلام ہم کو بگاڑ ڈالا آپ کینگ جیم ورجن پڑھ لیں اس میں آپ کو کچھ اور ملے گا آپ جو ہے وہ مورمنز کی بائبل پڑھ لیں وہ کچھ اور ہے آپ کیتلک کی پڑھ لیں کچھ اور ہے آپ پروٹیسٹنٹ کی پڑھ لیں کچھ اور ہے اور پھر ہم پہ یہ اعتراض بھی کیا جاتا کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں کہتے ہیں آپ کی بائبل کہتے ہیں لیکن جب میں نے قرآن سے پوچھا جب میں قرآن پڑھ رہا تھا قرآن تحقیق کمپائرٹیو سٹیڈی جب میں کر رہا تھا تو میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن دیکھ ترات زبور انجیل یہ بھی تو خدا کی کتابیں ان کو بھی تو کتاب اللہ کہا گیا قرآن میں تو پھر تیری ہی حفاظت ہی کیا ان کی کیوں نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قرآن نے جو انسان کو ہدایت رشت اور جو رہنمائی کرتا ہے پتا چلتا ہے کہ پہلے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل کرتے تھے تو وہ کتابیں جب نازل ہوتی اور جب انبیاء علیہ السلام جتنی دیر تک ہوتے تو ان کتابوں کی حفاظت بھی ہوتی رہتی لیکن جیسے ہی ان انبیاء کرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف اٹھا لیتے تو ان کے ماننے والے نہ صرف ان کے کتابوں کو بلکہ ان کی تعلیمات ان کے عقائد و نظریات کو ایسا تبدیل کرتے کہ اللہ کو اس عقائد و نظریات اور اس کتاب کی تصحیح کے لیے ایک اور نبی بیجنا پڑتا ہے ایسی سلسلہ چلتا رہا بیکوز محمد is the last and final prophet اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا آپ خاتم النبیین ہیں آپ last and final prophet ہیں اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہیں نہ کوئی رسول ہیں تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا کہ اس کے بعد کوئی نبی رسول تو آنا نہیں ہے اب اگر قرآن مجید میں کوئی تحریف ہوئی تبدل و تغیر ہوا تو اب اس کی کتاب کی تصحیح ممکن نہیں ہو پائے گی اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا that's why اسلام کے اسلام کی جو بنیادی کتاب ہے جس کے اوپن اساس ہے اسلام کی وہ کتاب ہے کتاب اللہ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَحُولَ حَافِظُ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے شروع میں کہہ دی فرماتی اللہ سبحانہ وتعالی نے اَلِفْ لَا مِنْ ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ تَلِّلْمُتَقِ اچھا تم بات کرتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہام ہو سکتا ہے اس میں کوئی تاروس ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ شک شبہ تو دور اس میں شک شبہ کا شائعبہ بھی نہیں ہو سکتا یہ چیلنج ہے قرآن مجید کا اور جب آپ اس کو دل کی نگاہ سے پڑھیں گے دل کے کانوں سے سنیں گے دن یو ریالائز کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے جو اسلام کے پاس کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ابو مرحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام کو جو موجزات عطا فرمائے وہ وقتی تھے اور جیسے ہی وہ وقت گزر جاتا وہ موجزات بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے جو مجھے موجزہ عطا فرمایا ہے وہ وہی ہے یعنی قرآن مجید اور یہ تاقیامت رہے گا یہ موجزہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ چیلنج ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے زندہ قرآن اگر تمہیں شک ہے نا کہ یہ کتاب کتاب اللہ نہیں ہے یہ من جانی رب العالمین نہیں ہے تو چلو پھر ایسا کرو کہ اس جیسی ایک آیت ہی لے اگر تم نہیں کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکتے اور پھر تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ کے اس عذاب سے جو بڑکا رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انکار کرنے والا یہ چیلنج ہے چودہ سو چوالیس پنتالی سال تو گزر گئے آج تک تو کوئی اس چیلنج کو دوڑ نہیں سکتا اور آگے قیامت تک کے لیے بھی یہ چیلنج اپنے جگہ قائم و دائم رہے گا اس کا چیلنج کوئی نہیں توڑ جاتا یہ وہ کتاب ہے کہ جو اپنے رب کا تعرف ویسے کرواتی ہے جیسے کہ اس کا تعرف ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ون مس کے بارے میں جو سنگلیریٹی کا جو تعرف قرآن کرواتا ہے واللہ یوں لگتا ہے کہ آپ دنیا کے تمام مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو اس کائنات کا خالق مالک رازق الہ کا یہ تعرف کہیں نہیں ملے گا جو قرآن آپ کو بناتا ہے جب میں عیسائی تھا اور ہمارے یہاں تو تین خداوں کا تصور تھا یعنی باپ بیٹے روح القدس ایک خدا میں تین شخص ہیں یعنی باپ بیٹے روح القدس اور یہ تین ایک ہی ہیں یعنی ہماری جو توحید تھی وہ تسلیس پر مبنی تھی اور یہ ایک فلوسفی ہے تری ان ون این ون آر تری کہ تین جو ہیں یہ ایک ہیں اور ایک جو ہیں یہ تین ہیں یعنی باپ خدا تعالی مسیح علیہ السلام بیٹا اور روح القدس یعنی ان کا آپس کا تعلق یہ تینوں جب ملتے ہیں تو خدا عظیم مہارجہ وجود میں آتا ہے لیکن یہ الگ الگ بھی خدا ہے لیکن جب یہ تینوں ملتے ہیں یہ تو یہ توحید یہ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے صدقے جائے کہ اللہ کے قرآن میں کہ جو اللہ کے بارے میں جو اس نے تعرف قرآن ان کو پتا تھا کہ بعد میں کچھ دیر شکستہ پریشان حال لوگ آئیں گے کہ جن کے خیالات جذبات کیفیات منتشر ہوں گے اور وہ خود ساختہ انسانی وقائد و نظریات جو بنائے ہوئے لوگوں کے ہیں ان سے یہ پریشان حال ہو کے آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ پوچھیں گے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے وہ تین ہے وہ ایک ہے وہ کیسے ہیں تو آپ ان کے لیے اس کو قیامت تک کے لیے آپ کے ذریعے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے آپ کہہ دیزئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ اکیلہ ہے تنہا ہے اس کے سوا کل نہیں ہے واحدہ و یقتہ ہے قل ہو اللہ احد یہ قرآن وہ کہ جو اپنے اللہ کا حقیقی تعرف پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے یقتہ ہے تنہا ہے اکیلہ ہے اللہ سمد وہ کسی کا بے نیاز وہ کسی کسی کا محتاج نہیں ہے وہ بے نیاز ہے بلکہ اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں تمام کی تمام اس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالی جو ہے وہ مریم علیہ السلام سے پیدا ہوا کیا خدا بھی کسی مخلوق سے پیدا ہو سکتا ہے اور اگر وہ کسی مخلوق کا محتاج ہے تو مخلوق ہے مخلوق خالق نہیں ہو سکتا اور پھر فرمایا کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُ بَنْدْ أَحَدْ اور اس جیسا کوئی نہیں ہے نہ کمالات میں نہ جمالات میں نہ اختیار میں نہ اقتدار میں نہ ریاست میں نہ سیاست میں اس جیسا کوئی نہیں ہے اسلام اس کائنات کے خالق مالک رازق کا ایسا تعرف پیش کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور جب میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعرف پرانے مجید کے ذریعے سمجھا پڑا تو دل سے ایک آواز نکلتی میرے اللہ تجھے پایا تو دل کو چین ملا ایک زمانے سے میری روح تیری تلاش میں تھی بتایا جاتا تھا کہ مسیح خدا کا بیٹا بھی ہے وہ خدا بھی ہے اس نے ہمارے گناہوں کے لیے جان دے دی اگر وہ خدا ہے تو اس کو اپنی جان دینے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ویسی کہہ دے کہ تمہارے گناہ محب ہوئے تو محب ہو جائے گی اس کو سلی پر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی اگر وہ خدا تھا اور اگر وہ خدا تھا تو اس کو کیا ضرورت تھی کسی اور خدا کو پکارنے کی جب وہ سلی پر آتا ہے چڑھایا جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے خدا اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دی what is this اگر مسیح خدا ہے تو وہ کس خدا کو پکار رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں اس وقت وہ کامل انسان تھے اور پھر بعد میں وہ کامل خدا what is this یہ ایک ایسی جو ہے وہ ایک great deception ہے کہ جس کے ادھر ہمیں جو ہے وہ جونک دیا جاتا تھا ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ مسیح انسان ہے مسیح الہ ہے مسیح بیٹا ہے مسیح باپ ہے وہ نبی ہے رسول ہے وہ راستباز ہے وہ صالح ہے وہ کیا ہے فائبل میں لکھا ہے کہ ایک جگہ جب ان کو سلی پر چڑھا دیا جاتا ہے تو ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے دوسری جگہ لکھا ہے کہ یہ ایک راستباز انسان تھا what is this لیکن قرآن کہتا ہے there is no God but Allah سبحانہ و تعالی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور اس جیسا کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں پوری کائنات کو چھان لو اس جیسا کوئی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے خدای کا دعویٰ کیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جس نے علومیت کا دعویٰ کیا ہے جس نے رب کا دعویٰ کیا ہے وہ کسی نہ کسی سے پیدا ضرور ہوا ہے لہٰذا پیدا ہونے والی مخلوق ہوتی ہے اور مخلوق کبھی خالق نہیں ہوتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے زندہ قرآن اسلام اتنی بڑی رحمت ہے میرے اور آپ کے لئے پھر میں نے پوچھا کیونکہ تشنگی تھی ہم تو ایک ایسے خدا کو مانتے تھے ایسے خدا کو جانتے تھے کہ جو ایک گھرک دندہ تھا تو جب قرآن نے بتایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے اللہ کون میں نے امام راغف وثانی رحم اللہ سے پوچھا ان کی کتاب سے کیونکہ اللہ کون ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے تو کیا اللہ کون ہے فرمایا اللہ وہ ہوتا ہے جس کی انسان عبادت کرتا ہے اللہ وہ ہوتا ہے جو انسان جس سے شدید محبت کرتا ہے جس سے ایمان والے محبت کرتے ہیں اللہ وہ اللہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ وہ ہوتا ہے جس سے اپنی حاجت روائی اور ملتو کشای پیش کی جاتی ہے اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک وقت میں تمام مخلوقات کی دعائیں سن سکتا ہو اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک وقت میں محض سننے پہ قادر نہ ہو بلکہ ان تمام کی حاجات کو پورا کرنے پہ بھی قادر ہو تو امام صاحب ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہے اللہ وہ کہ جس کو کوئی آنکھ دیکھنے کی تاب نہ رکھتے ہو جس کو کوئی کان سننے کی طاقت نہ رکھتا اللہ وہ ہوتا ہے رب العالمین اللہ وہ جو تمام جہانوں کا رب بھی ہے تو میں نے کہا کہ اب یہ رب کا کیا مطلب ہے تو فرمایا کہ جو کھلاتا ہے پیلاتا ہے سلاتا ہے اٹھاتا ہے جو پریشانی میں ہنساتا ہے جو خوف میں امن دیتا ہے جو بھوک میں کھانا دیتا ہے جو پیاس میں پانی دیتا ہے جو پربرش کرتا ہے انسان کے ہر لمحے میں اس کی جو کیفیت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے اور ہر لمحے میں تبدیل ہونے والی کیفیت کے مطابق جو ہے وہ اس کو فید کرواتا ہو اس کے حالات اس کو فضاء ہوا اس کو موسموں کے تغیر تبدل فراہم کرتا ہو رب اس کو کہتے ہیں کہ جو حقیقی معنی میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی پربریش کرنے والا ہے کہ یہ اللہ یہ کیا ہوں ماجرہ ہیں اور کتنی آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین میں نے کہا کہ مسلمانوں کا الہ اتنا عظیم عالی و مرتبہ والا ہے اتنا بلند و بالا ہے اتنی عظمت والا ہے اتنی شان و شوکت والا ہے تمام تعریف سلالہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہان والوں کا ابھی تو ہم پاکستان کو صحیح طرح سے ایکسپلور نہیں کر پائے اور تمام جہانوں کو جب آپ اپنے اخاطہ تصور میں لاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ اتنے بڑے کہ وہ تمام اور مختلف آئیمہ اکرام نے لکھا ہے کہ تھارٹی ایٹ ٹائپ کے عالم ہے ہم تو ایک عالم میں رہ رہے ہیں تھارٹی ایٹ اٹھتیس اقسام کے عالم ہے اور تمام کا میرا رب ان کو پالنے والا ہے کھلانے والا ہے ان کو پلانے والا ہے تو میں نے کہا کہ اتنا اتنا زور آور اتنا شان و شوکت والا اتنا بلند اور مرتنے والا الہ تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے بندوں کے دل تو چڑیا کی معنی تھے کہ میری روب دردرے اور میری خیبر سے کہیں بیرنا جائیں ساتھ ہی فرما دیا رحمان جرائے اوہ بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑھ جانا وہ مالک یا امید دین یا ایک دن بھی ایسا قائم کر رکھا ہے اس نے کہ جس دن ایک نیکی لے کے آوگے تو جزا عطا فرمائی جائے گی اور برائی لے کے آوگے تو ززا کہ مستحق قرار پاؤ گے اور پھر خود ہی آگے فلسفہ عبادت بتا دیا یا کا نابود ہوا یا کا نستائی دیکھو میں تمہارا الہ بھی ہوں میں تمہارا رب بھی ہوں میں تمہارے اوپر مہربان بھی ہوں میں تمہارے اوپر رحیم بھی ہوں اور میں تمہارے لیے عدل کا دن بھی قائم کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف میں ملا تو پھر وہ مالکی ہوں وہ انصاف کا دن تو موجود ہے دیکھو اگر تم یہ سارا میرے اوپر یقین رکھتے ہو کہ میں تمہارا الہ بھی ہوں تمہارا پالنہار بھی ہوں میں تمہارے لیے رحمان بھی ہوں تمہارے لیے رحیم بھی ہوں تمہارے لیے عدل کا ایک دن بھی قائم کر رکھا ہے تو پھر تمہیں چاہیے نا کہ عبادت بھی میری یاکا نابد یاکا نستائی بس میری عبادت کرتے رہو اور مجھ ہی سے مانگتے رہو اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھنا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کوئی اس کے آگے گر گرانا سیکھ لو اس کے آگے جھکنا سیکھ لو اللہ سبحانہ وتعالی خود بتا رہے ہیں کہ میرے آگے اگر تمہیں جھکنا سیکھ لیا میرے آگے جھکنا سیکھ لیا مجھ سے مانگنا سیکھ لیا پھر میں تمہیں در در پہ جھکنے نہیں دوں گا در در پہ ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے اللہ سے مانگنا آج مشکل ہوا پڑا ہے پوری دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے یہ ہے میرا اللہ اہدین السرات المستقی میں عیسائیہ سے جب نکلا تو عیسائیہ سے نکلنے کے بعد ایک عرصے تک میں تضبزب کا شکار رہا کہ کیا کروں کہاں جاؤں کبھی ہندو مت کا مطالعہ کر رہا کبھی سکھ مت کا مطالعہ کر رہا کبھی شنٹویزم کا کبھی بودھائیزم کا کبھی نہ جانے کون کون سے مزاہ سمجھ نہیں آرہی تھی کیا کریں لیکن بائیس کرونا مسلمانوں کی عبادی میں there is no single person جو کہہ تھا کہ عبدالوارس بھائی کہاں جانا چاہتے ہیں where you want to go what are you looking here and there کہاں جانا چاہتے ہیں مجھے بتاؤ صراط مستقیم اور صراط مستقیم مسلمانوں کے پاس تھا آپ کے پاس تھا ہم نے تو دوسروں کو راہ دکھانی تھی ہم نے تو دوسروں کی رہنمائی کرنی تھی ہم تو دوسروں کے لیے خود ہی خوٹ ہم تو دوسروں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ تھے لیکن افسوس کہ ہم خود ہی بیراروی کا شکار وہ جو کبھی راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد رہزا کے لیے ابھی ہم دوسروں کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ مشالے راہ تھے مشالے راہ تھے لیکن آج تو خود بٹھ کے تو اس وقت کسی نے بتایا نہیں کہ بٹا بٹا you looking here and there صراط مستقیم ایک سیدھے اور سچے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جو بارگاہ الہی تک پہنچاتے ہیں یہ قرآن ہے لیکن کوئی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ مسلمان اگر سارے کے سارے بھی اپنے ذمہ داریوں سے تغفل میں آجے غفلت برت لے میرا اللہ پھر بھی لوگوں کو رشد و ہدایت عطا فرمانے پر کہا دی رہا ہے وہ مسلمانوں کا محتاج نہیں مسیح علیہ السلام کا ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے نکل کیا ان اللہ ربی و ربکم فعبدو ہزا صراط مستقیم دیکھو بے شک میرا اور تمہارا الہ اللہ ہے بس اسی کی عبادت کرو یہی تو سیدھا راستہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی سورہ الفاتحہ میں فرما دیئے اہدین الصراط المستقیم یہ ہے سیدھا راستہ اس سیدھے راستے تھے الحم سے رہ کے وہ ناز تک پڑھتا جا اور سیدھے راستے کے اوپر چڑھتا جا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جنت امبیل آخر ہمارا مقدر بن جائے وہ کتاب many people ask me why islam that's why islam کہ اس کے پاس ایک ایسی ایسی ایک عظیم مقام و مرتبہ والی عالی کتاب ہے کہ جو یہ بٹھ کے انگوں کو راستہ دکھاتی ہے صرف راستہ نہیں دکھاتی ان کو مکمل ذابطہ ہے حیات فراہن پر دے یہ کہتی ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں پیدا کیا ہے پرپس لیس پیدا نہیں کیا یہ کتاب مجھے اور آپ کو زندگی کا مقصد بتاتی ہے یہ ہمیں پرپس فل لائف کے بارے میں بتاتی ہے کہ what is the purpose of your life تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے پرانی مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انشاءات فرمائے ہم نے نہیں پیدا کیا تم جن اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ اللہ کی عبادت اور عبادت کیا ہے اگر میں دو میں آپ کو بتاؤں کہ what is the meaning of worship of اللہ سبحانہ وتعالی تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر سرخم تسلیم کر دینا اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا اس میں یہ جامع مقبوم ہے عبادت یہی عبادت ہے کہ جن کاموں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کر دیا ان سے منع ہو جانا اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دے دیا ان کاموں کو اختیار کر دینا that's called عبادت یہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ہم نے تو انسان کو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین ہم سے کہتے ہیں کہ کیا تم کھانا نہیں کھاتے کیا تم قضائے حاجت کے لیے نہیں چاہتے کیا تم اپنی بیویوں کے پاس نہیں چاہتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیتے ہی نہیں کیا مگر اس لیے جن اور انسان کو پیتے ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کھانا کھاتے ہیں قضائے حاجت کرتے ہیں بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت کا درست جائے الحمدللہ آپ دیکھیں واشروم میں جاتے ہیں تو کیا پڑھ کے جاتے ہیں اللہ حمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مانتے ہیں آتی اللہ و آتی رسول اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لہٰذا اللہ کا حکم مان رہے ہیں رسول اللہ کی بات مان رہے ہیں رسول اللہ نے سکھا ہے وہ کام بھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں چونکہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں تو عبادت پر باہر نکل رہے ہیں سکون راحت آفیت اور آسانی اپنے لئے پیدا کیے قضائے حاجت کے بعد نکل رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں غفرانہ کا اللہ مجھے معاف فرما دے کیوں معاف فرما دے کہ اللہ میں اندر جس طرح مجھے تجھے یاد کرنا چاہیے تھا ترہ تذکرہ کرنا چاہیے تھا تجھے یاد کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں اللہ مجھے معاف فرما دے غفرانہ کا تو پتا چلا کہ مستقل استغفار بھی عبادت ہے تو زندگی کا کوئی لمحہ مومن کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ میں گزارا اس کی تابداری میں اس کے حکامات کے مطابق عمل کرتے ہو اور اس کو اس میں سواب نہ ہو رہا ہو ممکن ہی نہیں many people ask me why islam that's why islam کہ اسلام complete court of law پرام کرتا ہے اور اس نے زندگی کا پرپس بتا دیا آج mostly جو گوگل کے اوپر سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے what is the purpose of life اور یہ مسلمانوں کے پاس تھا سب سے زیادہ جو دوا بکری ہے depression کی دوا ہے سب سے زیادہ جو لوگ امراض میں مقتلہ ہیں وہ depression کا ہے کیوں کیوں ان کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کی دوا کا علاج آپ کے پاس تھا کیوں کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا what is the purpose of life what is the purpose of human اس کو پیدا کیوں کیا گیا ہے یہ آپ نے بتانا تھا کہ تم لوگوں نے سمجھا کہ ڈائیو کرنا پہاڑوں سے چھلانگیں لگانا اور جو ہے وہ سارے سارے زندگی اسفار میں گزار دینا اور بس یہی مقصد ہے زندگی کا یہ بتانا کس نے تھا یہ سمجھانا یہ پہنچانا کس نے تھا یہ میرے اور آپ کی ذمہ ظاہری تھی کہ اسلام انسانیت کا وہ دین ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو انسان کو بتاتا ہے کہ انسان دیکھ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ آج کا گوگل پہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے کہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اسی سب سے ڈپریشن ہوتا ہے اور اسی سب سے جو ہے وہ ڈپریشن کی جو ہے وہ دعا بکتی ہے اور اگر میں نے اور آپ کو بتا دیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ ڈپریشن سے بھی نکل جائے گا اور ان دعاوں کے چکر سے بھی نکل جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں پریشان ہو غمزدہ ہو شکستہ حال ہو لیٹس یہ جو بے چینی ہے جو انزائٹی ہے جو ڈپریشن ہے جو اس وقت میرے اندر ایک کریوسٹی چل رہی ہے جو میں بے چین شکستہ حال مصدرہ میں مقتلہ ہوں تو اس کا حل اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ جب تک اللہ کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی نہیں کرو گے پریشان ہی رہو that's why اللہ سبحانہ وتعالی says in the Quran یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور میں سنکرون کے علاج کر چکا ہوں کیونکہ ان کے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے وہ پریشان ہے وہ کہتے ہیں کہ عبدالوارس بی کیا کریں کہاں جائیں کدھر جائیں اس دراب میں مطلع ہے پریشان ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت حاصل کرو اللہ کا تعرف حاصل کرو اس کو پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے علاج بھی تمہیں وہی عطا فرمائے جان لو کہ دلوں کا اعتمینان دلوں کا سکون دلوں کے راحت اس کا چین تو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی یاد کیا ہے یہاں کیا کہا گیا ذکر اور قرآن از ذکر ہے سب سے بڑا ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِکر وَإِنَّنَا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِکر اور یہ ذکر ہم نے نازل یہ اس میں کیا ہے اللہ کا عرفان اللہ کی معرفت ہے اللہ کا تعرف ہے اس میں پرپس آف لائف ہے اس میں آپ کی سپیرچولیٹی اس میں آپ کے مورل ویلیوز کا اللہ سبحانہ وتعالی نے تائین کیا اور پھر یہ سارا کچھ کر کر آکے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذا میری عبادت میں لگ جاؤ اب انسان پریشان ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے تو مکمل طور پر رہنمائی چاہیے کہ میں آپ کو راضی کیسے کروں آپ کو خوش کیسے کروں تاکہ میں آپ کی بنائی ہوئی دوزک سے بچ سکو آپ کی بنائی ہوئی جنتوں میں داخل ہو سکو آپ کی رحمت اور آپ کی محبت آپ کی شفقت کا مستحق بن سکو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے پوری رہنمائی تو مجھے چاہیے نا لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذاتِ اکدس میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے صدقے جائے اللہ کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں زندگی کے کسی خوبے میں تنہا نہیں چھوڑا ہمیں ہمیں ایسا نہیں کہ بیرا روی کا شکار کر دیا اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن رہنمائی دینی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ایک رول موڈل بنا دیا اور لوگ سوچتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو سسائیٹی میں ہم پیچھے رہ جائیں گے ہم داڑی رکھیں گے ہم ٹوپی پہنیں گے ہم ٹخنے ننگے رکھیں گے ہم نمازیں پڑھیں گے ہم ذکر اذکار کریں گے تو شاید ہم پیچھے رہ جائیں گے اللہ کی قسم کہا کے کہ میں معاشرے کا وہ شخص تھا جس کو عیسائیوں نے یعنی کسی جوگہ نہیں چھوڑا دی انہوں نے کہا کہ یہ تو مرتد ہو گیا اپنے مذہب سے مسیح کو اس نے مسیح کا انکار کر دیا یہ کافر ہو گیا یہ مرتد ہو گیا اب اس کا انجام دیکھنے والا ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر اللہ کے کتنے عذاب نازل ہوں گے کتنی اللہ کی جو ہے اس کے اوپر نحستیں نازل ہوں گی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کلم میں پیدا فرمائی اللہ نے اسی محبت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے شہرے پہ داڑی سر پہ ٹوپی حال احوال گفتگو انداز اٹھنا بیٹھنا بولنا سننا مسکرانا ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب اپنائی اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بنا دی یہ آپ کے سام ایکزیمپل بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان ضلیل و رسوہ نہیں ہوتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلت و رسوہیوں سے نکالنے کے لئے آئے تھے بلال رضی اللہ تعالی نے اسے پوچھا گیا تھا بلال رضی اللہ تعالی نے جب مکہ فتح ہوا تو بلال سے کہا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ازان دیجئے تو بلال نے کہا کہ میری آواز تو اتنی ہے کہ میں سین حرم سے بھی اگر آزان دوں تو پورے مکہ والوں کی تو مصنف لکھتا ہے کہ رسول اللہ نے دل میں سوچا تو ہوگا یا زبان حال سے یہ کہا تو ہوگا کہ بلال تو بھی کتنا سادہ ہے کہ تجھے کس نے کہہ دیا ہے کہ مکہ والوں کو تری آواز سنانے کے لئے اوپر چڑھا رہا ہے میں تو تجھے اس لیے خانہ کعبہ کی چھت پہ جانے کا کہہ رہا ہوں کہ دنیا والوں کو بتا سکو ان کو سمجھا سکو ان کو دکھا سکو کہ اسلام ظلیلوں کو عزت دینے کے لئے آیا ہے یہ نیچوں کو اونچا کرنے کے لئے آیا ہے یہ پستوں کو بلندی آتا فرمانے کے لئے آیا ہے اسلام قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے صد ہی اس لیے ہوئی کہ یہ کمزوروں کو طاقت عطا فرمانا ہے یہ ضعیفوں کو یہ مظلوموں کو انصاف عطا فرمانا ہے یہ پسے ہوں کو بلند و بالا کر دے یہ تو اسلام تو آیا ہے اس لیے تھا اور پھر اقبال نے کیا کہا کہ محمد سے وفات ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلکتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے یہ اقبال کا افٹریکٹ ہے اس کی ساری زندگی کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے ہی مجھے اور آپ کو نہیں کہا اور پھر اس ہستی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ آپ علیہ السلام کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر دے جائے اور آپ دیکھیں مشرقین مکہ کی پہلے کی تاریخ کو دیکھیں نبی علیہ السلام کی بیسل سے پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ ماں جب بیوہ ہوتی تھی تو سوتیلے بچے اس ماں کو بازار میں فروخت کر دیا کر دیتا یہ قدر منزل تھی ماں کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا ہوتا اسی ماں کو کہا کہ تمہارے لیے اس ماں کے قدموں میں تمہارے لیے جنت رکھتی گئی باپ جس کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ میرا باپ میرا مال جہاں وہ خرش کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول نے فرمایا کہ تُو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نازل ہوا اس نے ان والدین کی قدر و منزلت کے بارے میں فرمایا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُف خبردار اپنے والدین کے بارے میں زبان سے اُف کا نبس بھی نکالا اور یہ اُف محض زبان سے نکلا ہوا نہیں بلکہ آپ کے چہرے کی پیشانی کے اوپر جو سنوٹ آتی ہے نا یہ اس میں بھی وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ جب ہم کرتے ہیں کہ یہ بھی اس میں داخل ہیں یہ کس نے بتایا اسلام نے بتایا many people ask me why islam that's why islam یہ اس نے ماں باپ کی وہ قدر و منزلت بتائی ماں کو کہا کہ اس کے قدموں میں جنت ہے باپ کو کہا کہ جنت کا دروازہ ہے اور عورت جو آج دامنے اسلام سے نکلنے میں لیے اپنے لیے بڑی آفیت سمجھتی ہے نا اس عورت کو بھی ذرا پڑھنا شاہیے زمانہ چاہلیت جب یہ پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے لیکن جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئی رسول اللہ کا جو ہے وہ رحمت للعالمین کا سایہ ان کے اوپر پڑا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی بیٹی جس کی ایک بیٹی ہوئی دو بیٹیاں ہوئی جنت میں میرے ساتھ اگر اچھے چھے ان کی پرورش کی تو میرے ساتھ یوں ہوں گے وہ فرمایا کہ یہ تو رحمت ہے گویا کہ تمہارے اور دوزخ کے درمیان آڑ بنا دی گئی بیوی ہے تو تمہارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی ہے ماں ہے تو تمہارے اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت رکھ دی گئی کرو خدمت اور کماؤ جنت ہے اور عورت اگر بچہ پیدا کرتے ہوئے مر گئی تو قدم سیدھے جنت میں اور اگر بچ گئی تو جنت سیدھی قدموں میں یہ ہے اسلام اسلام نے ہمیں کہیں نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس میں اتنی بڑی رحمت للعالمین شخصیت آمیات آپ فرما دی کہ وہی جو جنگ و جدل میں جو گوڑا آگے بڑھانے پہ جنگ و جدل میں مطلع ہو جاتے تھے جو پانی پینے اور پلانے پہ ایک دوسرے دستوں گرے پا ہو جائے کرتے تھے سالہا سال جن کی دشمنیاں ختم نہیں ہوتی تھی رسول اللہ کے آتے ہی وہ شیر و شکر ہو گئے بل وہ پھر کیا فرمایا کہ یہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْحُوا اب وہ بھائی 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 ایک دوسرے پہ اپنا مال لٹا رہے ہیں اپنی جان لٹا رہے ہیں ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں آپس میں یعنی جو سگے رشتے تھے وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں لیکن جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے رشتے تھے ایک دوسرے کے لئے اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کر رہے ہیں یہ تھا اسلام کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا میرے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ مجھے بھی زبردستی اسلام میں داخل کیا گیا اگر میں جبردستی اسلام میں داخل کیا گیا ہوتا تو آج تک میں تئیس سو لوگوں کو مسلمان کرتا ہے ابھی یہ سیشن لینے سے پہلے چار لوگوں کو مسلمان کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پیچھے ابھی ہم وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کلمہ پڑھا ہے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بیٹھئے میں سیشن ہے کہ میں سیشن کے بعد آپ سکتا ہوں چار لوگوں کو اگر مجھے جبردستی اسلام میں داخل کیا گیا ہوتا تو کم سے کم میں یہ تئیس سو چار لوگوں کو مسلمان کرتا اسلام دراصل تلوار نہیں بلکہ پیار کے زور پہ پہلا ہے یہ رسول اللہ کے اخلاق کے زور پہ پہلا ہے یہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کے زور پہ پہلا ہے مسئیبت یہ ہے کہ ہم بھی اس اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام کتنی بڑی نمائی عالمت ہے کتنی بڑی رحمت ہے یہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالی کی ہمارے ہم نے اندازہ ہی بھی اسلام تو وہ دین ہے کہ جس نے بتایا کہ جب جنگوں پر بیجا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی زی نفسی زندہ نہیں چھوڑتے تو رات میں لکھا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی وہ جنگ کے لیے بیجتے تو فرماتے کہ دیکھو عورتوں کے اوپر ہاتھ ہیں وہ اللہ کی بندیوں کا کیا قصوری دیکھو عورتوں کے اوپر تلوار نہ چلانا بچوں کی گردنے نہ مارنا بوروں کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرنا دیکھو ان کے مذہبی رہنماؤں کی بھی قتل نہ کرنا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں مذہبی رہنماؤں کی بھی قتل نہ کرتے ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہ کرنا ان کے کھیت کھلیان ان کے چوپائے ان کے ریگڑوں کو ان کے باغات کو ان کے درختوں کو ان کی سبزیوں کو ان کے پودوں کو ان کے باغوں کو نقصان نہ پہنچانا دیکھو جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے صرف اس کی گھر تلوار آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی اصول جنگ میں اتنی خوبصورت تعلیم دے سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا ہے اسلام تلوار سے نہیں اسلام پیار سے پہلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی آتا ہے کہ آپ نے حکمرانی سلطنت پر نہیں بلکہ دلوں پر حکمرانی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے جدہ ہوئے چودہ صدیاں بیٹھ گئی ہیں لیکن آج بھی اس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بستی ہے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا بہتان لگانا کہ انہوں نے تلوار کے زور پر اسلام ہماری جاننے حاضر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیسے کیسے ایکشولائز کروا سکتا ہوں میں آپ کو کہ میں نے جس ہستی کو دیکھا بھی نہیں میں اس کے لیے اپنے خون کا ایک ایک کترہ دینے کے لیے اپنے بچوں کو قرمان کرنے کے لیے ایک ایسی ہستی جس کو میں کبھی ملا نہیں جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں صرف پڑا ہے اور آپ ان کے بارے میں امیجنائز کیجئے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا وہ ایسے ہی اپنے گربار مالوں مطا اپنا خاندان ہر چیز رسول اللہ کے لیے قرمان کر دے دے اس لیے میں ارز کرتا ہوں کہ آپ نے ممالک پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت نہیں اور آج بھی ہے اسلام محض ایک ریلیجن نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کے مسائل کا حل ہے میرے دوستو بائید دیکھتا میرے بڑوں نے مجھے یہ ایسا ایک ٹاپک دیا ہے کہ جس پہ میں سارا دن بھی آپ سے بات کر سکتا لیکن وقت کی قید کے پیش ہے نظر اس اسلام کو اپنے لیے ایک نعمت چاہے اس کو پڑھیں گے جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک سمجھیں گے نہیں اس پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک عمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اس کا فضل ہمارے اوپر نہیں ہوگا ہم اس سے محلوم نہیں رہے آپ دیکھئے کہ وہ اکبال کہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو گئے اور ہم خوار ہوئے تارکے پر آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ترک کر دیا آج کیسا پوری دنیا میں اگر ظلیل و رسوہ ہیں تو وہ مسلمان ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ بد اہدی کیا؟ اللہ کے ساتھ ہم نے بے وفائی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کیا؟ ہم تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس پیغام کو پہنچانا تھا جنہوں دوسروں تک لے کے جانا تھا جنہوں دوسروں کو دکھانا تھا ہم تو پریکٹیکلی اس اسلام کو ہے جو دوسروں تک پہنچانا تھا مجھے ایک سیالکوٹ میں ایک بچے کو میں نے اسلام قبول کر آیا اللہ کی توفیق سے تو اس نے مجھے کہا کہ عبدالوارس بھائی آپ نے ہم تک پہنچنے میں اتنی دیر کر دی کہ میری دو نسل جہنم باصل ہوں گئی میں نے کہا کہ میرے عزیز جو شکایت آپ کو مجھ سے ہے مجھے بھی اپنے مسلمانوں سے یہی شکایت ہے کہ وہ نے مجھ تک پہنچنے میں اتنی تاخیر کر دی کہ میرا باپ بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا میں آپ کو اپنی اپنی امت مسلمان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں بغیر اسلام قلول کی اس دنیا سے چاہے آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں نا کہ جو مل جاتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں حیثالِ ثواب بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن میں تو اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انشاءات فرمائے یہ تمہارے لیے ایک نعمت ہے جس کو میں نے کامیل اکمل اور مکمل کر دیا اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے اور محض دین اسلام نہیں بلکہ کامیل اکمل مکمل میں کوئی رکھنا نہیں اس کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو ناکس ہے جو نامکمل ہے جس میں کوئی نقس ہے اور اس اسلام کو پھر میں نے اور آگنے گر پڑا نہیں سمجھا نہیں سیکھا نہیں آگے نہیں پہنچا ہے تو پھر ہم مجرم ہیں لہٰذا یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ اس اسلام کو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جن تک یہ پہنچا نہیں جن کے اندر curiosity ہے جو جاننا چاہتے ہیں جو تلاش میں ہیں جو حق کے متلاشی ہیں دیکھئے ان تک پہنچانا اگر میں نے اور آپ نے ایک شخص کو بھی مسلمان کر لیا تو میرے اور آپ کے لیے سو سر اونٹوں سے بہتر ہے میری جیسا عیسائیوں کا بچہ اگر اسلام کو پڑھ کے سمجھ کے اس کو ایک نعمت تصور کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتا ہے اور تئیس سو پلس لوگوں کو مسلمان کر لیتا ہے تو آپ تو پھر سید گرانوں سے ہیں آپ تو پھر علماء اکرام کے گرانوں سے ہیں آپ تو پھر جو ہے نیک اور صالحین میں سے ہیں آپ تو سعداد میں سے ہیں آپ کیوں لیے ہیں میرے دوست میں میری اسی درفانست کے ساتھ اس اسلام کو دوسروں تک پہنچانا میری اور آپ کی درجی اول ہے بنیادی ظلمہ داریوں میں سے ایک ظلمہ داری ہے اور اس ظلمہ داری کو احسن طریقے سے اگر ہم نے انجام دیا تو حشر والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش کا سایہ بھی ہوگا عوض کوسر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام بھی نوش فرمایا جائے گا اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی ہوگا صحابہ کا محلہ بھی ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کی خوشیوں والی راہتوں والی امن والی سلامتے والی زندگی بھی محسر آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بات کو سندس کے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف رمائے میری گفتگو سے مطالب کوئی سوال ہوگا تو وہ آپ پوچھ لیجئے میں چکے عالم نہیں ہوں اس لئے کوئی فقیحی سوال نہ پوچھے گا بارک اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مزاکم اللہ خیران محترم عبدالوالس قل صاحب نے بہت ہی بخصورت نرناز میں دلنشین انداز میں ہمارے طلبہ اور طالبات کے دلوں کو منور کیا یہ گفتگو وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے اسلام کی خطانیت کو دل سے قبول کیا ہے جیسے میں نے گفتگو آغاز میں کہا کہ ہم تو نسلی اور روایتی مسلمان ہیں ہم تو اسلام کی اتنی قدر نہیں کرتے ہیں جو قدر ہمارے جو نو مسلم بائی ہیں بہنے ہیں ان کے دلوں میں ہیں کیونکہ انہوں نے شرح صدر کے ساتھ خود سوچ سمجھ کر اسلام کی حقانیت کو جان کے اس کو خبول کیا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی اہم نقطہ ہے اور الحمدللہ عبدالوالس قل صاحب جو ہے بہت اچھے انداز سے طابت دین کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کو مزید توفیق دے سوالات کا سلسلہ جو کریں سنی سعید صاحبہ جو ہے وہ سوال کنمیوٹ کر کے سوال کریں جی سنی سعید صاحب اسلام علیکم سر جی سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات اسلام قبول کرنے پر شکریہ سر اسلام کا کونسا ایسا پہلو تھا جس نے آپ کو اس دور میں اٹریکشن دی کہ مجھے اس دین کو سلیکٹ کرنا شاہیے جیسے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو نسلی مسلمان ہیں جو اپنے باپ دادا باوجدات سے مسلمان آ رہے ہیں ان میں یہ اٹریکشن کیوں نہیں آتی دیکھیں آپ آئے ہیں اور آپ نے کتنا وسیع آپ کا مطالعہ ہے اور کتنی آپ کی کوشش ہیں ہم جو نسلی مسلمان ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارے جو باپ دادا سے دین چلا آ رہا ہے توفے میں ملا ہے تو قدر نہیں آئی تو آپ کو ایسا کون سا پہلو تھا جس نے آپ کو اتنی اٹریکشن دی اور آپ نے اس کو اتنی ترقی کی اور آپ کیا سبق دیں گے ہم جیسے کو کہ ہمیں کون سے پہلو کچھ ہے وہ قبول کرنا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے جی شکریہ میں نے اپنی گفتگو کے اختتام آپ کے آواز کچھ آواز بند ہو گئی ہے آواز بند ہو گئی ہے انمیوٹ کر لیجئے گا میں تو نہیں میوٹ شکریہ میں نے اپنی گفتگو کے اختتام پر جو چند گزارشات پیش کی تھی وہ آج کا سبق بھی تھا اور گزارش بھی تھی عدب کے ساتھ کہ ہماری دنیا دی طور پر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں لیکن اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں خود اسلام کو سیکھنا پڑے گا پڑنا پڑے گا اور اس کا مطابق عمل کرتے ہوئے پریکٹیکلی ان تک جو ہے وہ دعوت کا کام پہنچانا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ دو چیزیں اس میں بڑی بنیادی طور پر جو میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھی ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی کی جو اسلام تصور توحید پیش کرتا ہے میں نے مختلف مذہب کا مطالعہ کیا ہے ایسا جو تصور توحید ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں یہ کہیں نہیں ملتا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیتیں رول مرڈل فور دا ہیمینٹی تو آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں گے آپ ان کو دیکھیں گے آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے آپ کی شخصیت ہی ایسے تو یہ دو چیزیں میرے لیے بڑی نوبائیہ تھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا تاروخ اس میں بھی سب سے اہم جو ہے وہ تصور توحید وہ دوسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو کہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی الحب دلو جی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کر سکتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم السلام ورحمت اللہ سر بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا لیکچر دیا بہت سکھنے کا موقع ہمیں ملا خیرک اللہ فکر بھئی سر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم جو حالات ہیں وہاں کے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو سپریس کیا جا رہا ہے بہت مشکلات کا وہ شکار ہیں اور ایک دم جو ہے وہ ہندو توہ کے نام سے جو وہ کر رہے ہیں جو بھی انڈیا میں جو مردی ہیں اور دیگر لوگ ہیں تو وہاں پر ایک خاموش طبقہ ایسا نظر آ رہا ہے ہندووں کے اندر سے دلت بھی ہیں اس میں اور کچھ پڑے لکھیں ہندو بھی ہیں اور جو یہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور اس کو ہمارے ملک میں یعنی ان کے حساب سے انڈیا میں سپریس کیا جا رہا ہے لیکن یہ کہ وہ اسلام کی حقانیت بھی ان پر کافی حد تک خود با خود آشکار ہو رہی ہے لیکن وہ ایسا سسٹم ایسا کچھ معاملہ چل رہا ہے کہ وہ اس طرح کی تبلیغ ہو نہیں پا رہی کہ وہ مسلمان ہو جائیں کافی بڑا طبقہ لگتا ہے کہ ان کے ہاں ایسا ہے جو کافی حد تک اسلام سے متاثر بھی ہے اور ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی ظاہری کیفیت نظر آ نہیں رہی کہ وہ اسلام لے کر آ جائیں تو اس کے لیے ہمیں کس طرح ان کو تبلیغ کرنی چاہیے کس طرح اسلام کی جانب اس طبقے کو ہمیں لانا چاہیے یہ سوال تھا لیکن ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کا تعرف تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور جو لوگ ہوتے ہیں نا یقیناً وہ اپنے سلوشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا سلوشن کو یعنی اگر دلت کو اسلام قبول کیا جاتا ہے اور اس کو عزت مقام و مرتبہ ملتا ہے مسلمان اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے ایک سلوشن بھی ہے کہ وہ زلت اور عصوائی کی زندگی سے نکل کے ان کو عزت اور مقام و مرتبہ والی زندگی تو ظاہر ہے ان کے لیے وہ ایک سلوشن بھی ہے لیکن اس کے لیے سب سے اہم جو کردار ہے وہ وہاں کے لوگوں کا ہے ظاہر ہے کہ جب وہاں کے مسلمان لوگ ہیں جب تک وہ آگے نہیں بڑھیں گے وہ ان کو سینے سے نہیں لگائیں گے وہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے اور ایسے ہندوستان میں کچھ لوگوں سے ہمارا رابطہ بھی ہوتا ہے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں چونکہ وہ ایک سیکلر سٹیٹ ہے تو سٹیٹ کے مقتنظر سے ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی کسی کے اسلام قبول کرنے سے کسی کے عیسائیت کو قبول کرنے سے لیکن اصل مسئلہ جو ہوتا ہے وہ آئندہ کی زندگی کا ہے کہ آئندہ جب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے آگے ان کے لیے کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو کوئی کندہ دیتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو کوئی سیکھنے سکھانے کے لیے اپنے گھر میں اپنی مسجد میں اپنے مدرسے میں پناہ دیتا ہے تو سب سے یہ اہم روڈ جو ہے یہ وہاں کے مسلمانوں کا ہے کہ جو ان کو آگے بڑھ کے اس کا جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ قلیم صدیقی صاحب بڑے آسن طریقے سے ما شاء اللہ وہاں پہ کام کر رہے تھے لیکن ظاہر ہے ان کے بھی کام میں کافی رکاوٹیں پیدا ہوئیں لوگ جوگ در جوگ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑ رہے تھے اسلام قبول کر رہے تھے لیکن یہ ون مین شو نہیں ہوتا یا آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ون مین شو نہیں ہوتا یہ اگر پاکستان میں بھی ہو رہا ہے تو یہ صرف حقوق و ناس فیلفل فونڈیشن کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ہر مسجد ہر مدرسے کی ذمہ داری ہے کہ جہاں لوگ اسلام قبول کرنے کی طرف آ رہے ہیں ہم ان کو اپنا آگے بڑھ کے ہاتھ دیں اپنا کندہ دیں اپنے سینے کے ساتھ لگائیں اور معاخات کا وہ ایک نظام قائم کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا جب تک ہندوستان میں یہ سارا جو ہے وہ ہر مدرسہ ہر مسجد ہر مسلمان آگے بڑھ کے یہ کام کو نہ سیکھے گا نہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اسلام قبول کرنا یعنی ان کے لیے جو ہے وہ اسی طرح مشکل کا باعث ہی بنا رہے گا میرا خیال میں ٹائم کافی ہو گیا جزاکم اللہ خیران ہم اکمت بہت شکریہ جزاکم اللہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب سے دعاوں کی درخواست میرے لئے جزاکم اللہ خیران ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مزید یعنی جذبے کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو توفیق اطاف کریں جزاکلہ ہے جزاکلہ اور طالبات کے لیے ایک اعلان ہے کہ اگلا جو اسپریشن ہے ہمارا چھ بجے سے سات بجے تک ہوگا انشاءاللہ محترم محترم ڈاکٹر ساجدہ جمیل صاحبہ کا ہمارے خاندانی نظام جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے جزاکم اللہ خیران انشاءاللہ اسے سے ہم فی الحال کنکلوڈ کرتے ہیں چھ بجے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی جزاکم اللہ خیران سلام علیکم جزاکم اللہ خیران